اچھا جیسے کہ ہمارا کارڈیو میسکولر سسٹم کے حوالے سے ڈسکشن تھا تو اسی سے بلکل لینک کے کنڈیشن ہے ڈیزز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائیو کارڈیل انفارکشن سو اسی مائیو کارڈیل انفارکشن کو آسان لفظوں میں ہم ہرٹ اٹھے کنام دے دے ویسے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہرٹ اٹھے کے پیجے بہت سارے کازز و رسک فیکٹرز ہیں سمپلی ہرٹ اٹھے کو ہم دوسرے اقوازوں میں کیا نام دیں گے مائیو کارڈیل انفارکشن اب اگر اس ہرٹ اٹھے کے کازز کی وجوہات کی پر فکر ہم جائے کہ وہ کون سے کازز ہے یعنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مائیو کارڈیل انفارکشن یا پھر ہرٹ اٹھے ہوتا ہے تو ہرٹ اٹھے کے پیچھے کون سے کازز ہے سب سے پہلا جو کاز ہے that is basically the kid کیوٹ سے مراب کورنری آرٹری ڈیزیز کورنری آرٹری ڈیزیز اب what do you mean by کورنری آرٹری ڈیزیز basically ہمارے ہرٹ سے ہمارے دل سے جیسے کہ ہرٹ مختلف یعنی کہ سرکولیشن جیسے پلمنری سرکولیشن سرکولیشن ہرٹ is a پمپنگ ورگن ہرٹ بلڈ کو پمپ کرتے ہوئے پوری بوڑی کے اندر اسی بلڈ کو انسرکل یا سرکولیٹ کراتا ہے اسی طریقے سے اب ہرٹ بھی خود کاڑیک مسلزل سے مکر بڑا ہے تو ہرٹ کو خود انرجی کی ضرورت ہے ہرٹ کو خود اکسیجن اور ٹرینڈز کی ضرورت ہے تو لہٰذا ایک قسم کے آرٹریز جو کہ ہرٹ کے اندر سے خون کو نکال کے ہرٹ مسلزلز کو سپلائی کرتے ہیں ان آرٹریز کو ہم کورنری آرٹریز کا نام دیں تو کورنری آرٹریز میں کورنری آرٹریز میں جب بلوکیج آ جائے کورنری آرٹریز میں جب بلوکیج ہے بلوکیج اس وجہ سے کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے جن اشخاص میں کولیسٹرول زیادہ ہوگا تو چلی زیادہ ہوگی یہی کولیسٹرول اکمولیٹ ہوگی اکٹا ہوگی کامرے کورنری آرٹریز میں جب یہ کورنری آرٹریز کے اندر اکٹا ہو جائے گے تو یہ کورنری آرٹریز کو بلوک کریں اور یہی کورنری آرٹری بلوکیج کورمالی آرٹری ڈیزیز کا نام دیتے ہیں یہی کورمالی آرٹری ڈیزیز جو ہے جب ہرڈ کے مسلس کو یہ آرٹری بلڈ سپلائی نہیں کرے اوشیجن سپلائی نہیں کرے تو کارڈیک جو مسلس ہوتے ہیں that will become weak کمزور ہو جائیں گے that will stop pumping اور وہ pumping چھوڑ دیں گے یہی condition بیسکلی کیا ہوگا ہرٹ اٹھے کے لائے جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کولڈ ایج میں ہرڈ یعنی کارڈیک ہرڈ مسلس کی اوپر بھی ڈیپیننٹ ہے ہرڈ مسلس ہے ہرڈ مسلس کی اوپر اب ہرڈ مسلس کی اوپر کیسے ڈیپیننٹ ہے جیسے جیسے بہت خزارتا رہتا ہے ہمارے بوڈی کی مسلس کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں اورڈ اشخاص کی سکن کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ روس سا اور ان کے در رنگلز برنے شکل ہو جاتے ہیں سو سمیلرلی بوڈی کی انٹرنل جو اورگنز ہوتے ہیں وہ بھی بھی بلکل ایسے ہونے لگیں ٹک تو لہاں سے جب انٹرنل اورگنز ایسے ہونے لگیں گے خاص طور پر ان اورگنز میں موجود اگر ہرڈ اور ہرڈ میں موجود لیف رنٹرکل اگر دس فنکشن کی طرف جائے کیونکہ اوڑڈ ایس میں کامل ہیں تو لیف رنٹرکل کے دس فنکشن تھی مجھے سے لیف رنٹرکل توے وہ کونٹرکٹ اور ریلیکس نہیں ہوگا جب لیف رنٹرکل کونٹرکٹ اور ریلیکس نہیں ہوگا تو پمپنگ سٹاپ ہو جائے اور پمپنگ سٹاپ ہونے کی وجہ سے ہم یعنی کہ ہرڈ اٹل کی طرف یا اوڑیشن ہرڈ اٹل کی طرف پاس آنی جا سکتا ہے فردر مور فردر مور اگر دیکھا جائے تو ہرڈ ایک خاص قسم کی ہے ایلیکسٹرکل ایمپلسس خارج کرتے ہیں ایلیکسٹرکل ایمپلسس تو وہ جو ایلیکسٹرکل ایمپلسس دل خارج کرتا ہے اسی ایمپلسس کی وجہ سے ہمارے ہرڈ میں موجود ایلیکسٹرکل ایمپلسس کی وجہ سے جب دل کو ایک کرن ملتا ہے تو دل کے مسلس کارٹ کو ریلیکس ہوں اگر اگر اور اس کو خارج کرنے والے دل پر موجود اگر ہم ہرڈ کو بنا دے تو اگر ہم ہرڈ کو بنا دے تو اگر ہم ہرڈ کو بنا دے تو لہا لہذا اس رڈ کے بالکل رائٹ سائیڈ کے رائٹ سائیڈ کے نڈ میں موجود ایک نوڈ ہے جس کا محمد ایس ای نوڈ اور ان کی بلکل درمیہ میں ایچ ایمپلٹ Panik کے درمیہ میں موجود کو ایلی نوڈ تو ایک ایس ای نوڈ ہے اور ا ham granular اس روہ ایس ای نوڈ ہے یہ ایس ای نوڈ اسی الیکرٹرکل ایمپلسس کو خارج کریں گے تو جب یہ الیک کل ایمپلسس خارج ہو گے یہ جب اپ missingπου کو کرا کریں گے ان مصلس؛ سکو کرا کریں گے اسی وجہ سے تو ہرٹ بھی دے اسی وجہ سے تو ہمارا دل جو ایک پوپنگ کر رہا ہے اگر دل میں کسی بھی وجہ سے یہ ایلیکٹرکل اپلسز بننا سٹاک باندھو تو لہٰذا دل کے مسلس کام کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ یعنی کہ دل بلکل یعنی سٹاک ہوگا ہرٹ سٹاک ہوگا when your heart becomes stopped this condition is basically your guardian arrest or heart attack تو یہی condition آپ کو heart attack کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں اب آپ رسک پینٹرز تو اس بہت سارے ہیں وہ لوگ جو یعنی کہ old age کی طرف چلے جاتے ہیں ان پر بہت زیادہ کومنٹ ہے ہٹٹے اس کی علاوہ وہ لوگ جو عبیس ہو موٹے ہو موٹاپے لوگ موٹاپے کی وجہ سے پولیسٹوز زیادہ ہوگا شگر زیادہ ہوگا تو شگر والے پیشنٹ میں زیادہ دیکھا جا سکتا ہے جو پی ڈائیوٹک پیشنٹ ہے یا جن پیشنٹ میں ہائی پولیسٹوز ہو چھو بھی زیادہ ہو تو ان میں ہٹٹے کی چانسز زیادہ سے زیادہ ہو سکتے وہ لوگ جن میں شگر یا پولیسٹوز زیادہ ہیں لیکن ایکسرسائز بھی نہیں کرتے تو ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ان میں وہی پولیسٹوز اور وہی شگر یوز نہیں ہوگا جب یہ یوز نہیں ہوں گے تو دوبارہ ہٹٹے کی چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو which means دوست پور داز ناپ دو ایکسرسائز جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان میں بھی ہٹٹے کی چانسز زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیبیٹ کرتا ہے ڈائیٹ کیوپر خوراک کیوپر وہ لوگ جو ہیلوی پوٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں یعنی ایسے پوٹ کا استعمال جیسے آئے رہے گی ہے تو ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو ہٹٹے کی چانسز زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہٹٹے کی چانسز ہیں یہ ڈگرڈ کرتا ہے ان لوگوں پر جو الگوہل لیتے ہو جو الگوہل لیتے ہو سموکنگ is also a risk for the condition کیفید ہونے کی وجہ سے اس کی علاوہ یعنی وہ لوگ جن میں موجود یعنی کہ وہ لوگ جو بیسیگلی سموکنگ کا الگوہل کا استعمال کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ یعنی کہ عبیس ہے یا ساتھ ساتھ ان کے بڑی میں موجود کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو یہی لپیٹ پروفائل یا کولیسٹرول کی زیادتی جو ہے ان کو کورنری آرچی بلوکیج کی طرف لے کی جا سکتا ہے اور وہیں کورنری آرچی بلوکیج ان کو ہٹ اٹے کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس کی علاوہ جو سب سے کامن ہے that is basically anxiety anxiety یاکی stress تو anxiety یا stress کی وجہ سے یعنی کہ اگر hypertension ہو high blood pressure ہو تو اس سے بھی basically heart کے اوپر یعنی دل کے اوپر pressure زیادہ سے زیادہ آتا جائے گا اور اسی زیادہ pressure کی وجہ سے دل جو ہے پمپنگ کرنا چھوڑ دے گا اور پیشہ ڈالٹے کی طرح جا سکتا ہے فردن ہوا اگر ہم مزید آل کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو we'll move towards the sun and symptoms یعنی اگر کسی کو heart attack ہے تو کون سے علامات ان کو ظاہر ہو سکتے ہیں سب سے پہلا جو علامت ہے common that is chest pain لیکن یاد رہتے ہیں یہ جو chest pain ہوتا ہے یہ ریڈی ایٹیڈ ہوتا ہے ریڈی ایٹیڈ پہن رہتا ہے ریڈی ایٹیڈ کا مطلب ہے کہ یہ جیدہ سے پہن ساڈ ہوا اور it will end at the other end of the body یہ پہن ایٹ میں جا کے یعنی کہ یہ پہن ریڈی ایٹ کر رہی تاں گی طرف جانا شروع ہو گا تو میں سکری تو heart attack والا پہن ہے یہ left chest region سے ساڈ ہوتا ہے اور یہ اوپر کی طرف left shoulder کی طرف آنا شروع جاتا ہے left neck, left jaw اور left arm کی طرف یہ ریڈی ایٹ پہ ہے started from the left chest region and then move towards the left shoulder یہ left shoulder region کی طرف جاتا ہے then neck region کی طرف جاتا ہے and then jaw کی طرف and also to the left arm اور left bazoo کی طرف جاتا ہے اسی کی وجہ سے پٹے تکھاوٹ پیشن کو exhaustion ہو جاتا ہونا شروع ہو جاتا ہے confusion ہونی شروع ہو جاتی ہے دل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں nausea یا rheumatic اور بھی بہت سارے یعنی کہ آنامات ہیں لیکن سب سے common جو ہے وہ basically chest pain and the radiated pain ڈیک ہے جو کہ radiated pain ہوگا nausea یا rheumatic ہو سکتی ہے اس کی علاوہ congested chest even shortness of breath pressure ہو سکتا ہے سانس میں بھی بشواری اور congested chest یعنی کہ سانس لینا ہون کے لیے تقریف نہ ہوگا congested chest اسی کے ساتھ اگر ہم complications کی طرف جائے یعنی وہ اشخاص جب وہ یہ sign and symptoms یا heart attack ہیں تو ان کے مشکلات کی طرف جا سکتے ہیں تو وہ لوگ جن کو heart attack ہیں یا heart attack آیا وہ cardiac arrest کی طرف جا سکتے ہیں یعنی دل stop ہو سکتا ہے cardiac arrest کا مطلب ہے دل کا stop ہو جانا جب دل stop ہوگا تو برین کو continuous energy اور continuous supply of oxygen کی ضرورت ہے جب دل pumping چھوڑ دے گا تو برین کو خوراک نہیں ملے گا oxygen نہیں ملے گا برین cells will start dying برین کی جو cells ہیں ان کی death انشی ہو جائے گی یعنی برین ڈیمیج کی طرف جائے گا جب برین ڈیمیج ہوگا تو لہٰذا patient will move towards the coma اور یہی coma اور death کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ complications ہیں جو ہمیں heart attack والیمیجن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کی علاوہ اس condition کو ہم test care ڈائیپوس کیسے کریں test and ڈائیپوسس بیٹری بات یہ ہے کہ آپ ڈیسی جی کرا گئے ڈیسی جی کے ذریعے آپ کو graph مل سکتا ہے کہ کیا اسکلیمجکل ڈائیپوسس بہتر ہیں یا نہیں ہیں کیا heart کے rhythm بہتر ہیں یا نہیں ہیں تو لہٰذا ڈیسی جی کرا گئے آپ heart attack کے condition کو معلوم کر سکتے ہو heart کے muscles کو معلوم کر سکتے ہو کہ آیا وہ pumping کس طریقے سے کرتے ہو اس کے علاوہ ہم blood test کی طرف بھی passion کو لے گی جا سکتے ہیں blood test میں ہم lipid profile test کو کریں گی کہ آیا اس شخص کے اندر یعنی کسی جی کا graph اگر ہمیں ایسے ملتا ہے abnormal ملتا ہے تو اس abnormal ہونے کے پیچھے آیا اس کے food میں موجود cholesterol زیادہ تو نہیں ہے sugar زیادہ تو نہیں ہے تو یہی condition ہمیں اس بیماری کی طرف یعنی ایک اشارہ دے دیتا ہے تو blood test کے اندر ہم lipid profile test بھی کر سکتے ہیں lipid profile test اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں towards the treatment اس کے علاوہ ہم یعنی یہ monitor test کر سکتے ہیں test test کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مختلف test آتے ہیں جس کے ذریعے ہم ہارٹ اٹیک کو جو ہے وہ checkers یعنی کہ test کر سکتے ہیں ٹھیک ہے there are so many other test methods ٹھیک ہے اس کے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یعنی کہ ہم dopamine یا دوسرے جو test ہوتے ہیں cridenin ہم وہی test کرتے ہیں but for the test ٹھیک ہے ہم ہارٹ اٹیک یا مائن کارنل فانکشن اس پیشن کو کس ہاتھ تک لے گئے ڈیک تو run action space moving towards the treatment plan اگر ہم treatment plan کی طرف چلے جائے تو ہم اس ہارٹ اٹیک کو کیسے ٹھیک کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو causes اور risk ہیں ہم اس causes اور risk سے پیشن کو دوری کی طرف لے جائے جتنے بھی causes اور risk ہیں ہم پیشن کو دوری کی طرف لے جائے اگر پیشن میں موجود کولیسٹرول زیادہ اگر پیشن کو شگر ہے تو شگر پیشن کو اگر پیشن عویس ہے تو اس کے موٹا بے کو ریڈیوز کرو تو جو رسک اور causes آپ ریمووول کی طرف لے جاؤں گے ریڈکشن کی طرف لے جاؤں گے پیشن ہارٹ اٹیک سے پوری کی طرف جانا شروع ہوتا جائے گا اس کی علاوہ اگر اون رسپورٹ پیشن کو ہارٹ اٹیک کی چانسز ہوتے ہیں you dont get any of the medications تو ہم عویس پریم ہے نوازناد یقی دل پر ہوتے ہے حقی دل پر آپ شکر ہیں وہ کہ نوازن پہدیکشن کو ٹرین پہدک گے انسائیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اس شخص کو انٹی ڈپریسن ڈرگز دے دو اور انٹی ڈپریسن ڈرگز دینے سے جب آپ اس کے ڈپریشن کو کم کرو گے انسائیٹی کو کم کرو گے تو لہٰذا وہ ہرٹ اٹک جیسے کنڈیشن سے بچ آئے گا اگر کسی بھی شخص کو یہیی اوبیسٹی کی وجہ سے تو لہٰذا اس شخص کو ایکسرسائز کرو گا کولیس کو کم کرو گا اور ان کی اوبیسٹی ریدیوز کرو گا وہ اس کنڈیشن سے بچنے کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے so we mean that heart attack کے اپنی چھے جتنے کی causes یا risk factors ہیں will move to eliminate those causes and risk factors ہم کو risk factors اور causes کو elimination کی طرف لے کے چاہیں گے بہارزا ہم اس کامیابی میں ہوں گے کہ ہم اس ویشن کو اسی خیالیوں سے یعنی کی اس کردیشن سے دوری کی طرف لے کے چاہیں گے ہم انٹی ڈپریسن ڈرگز کو بھی اپنے پرینیس ویڈیوز پر ڈسکس کر چکے اپنے پرینیس لیکچرز پر ہم ڈسکس کر چکے ہم ڈسکس کر چکے ہم ڈسکس کر چکے ہم ڈسکس کر چکے کہ ہم نے کون کون سے ڈیٹیشن ڈرے ہیں اور ہم پیشن کو اس کنڈیشن سے بچا بچائیں گے تو ہم کون کون سے ڈرگز استعمال کریں ٹھیک ہے so this was all about my heart infection یعنی کہ heart attack یہاں تک کسی کو کوئی مشکل ہو so میں آسکت for further انچالا we'll move towards the next lecture ٹھیک ہے